اسلام علیکم میں ہوں عمر دراز گندل اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں ہم نے ایک ویڈیو کے اندر آپ کو بتایا تھا کہ کس طریقے سے امریکہ اور چین کے وفوت کے درمیان تلقلامی ہوئی ہے اور ان دونوں ممالک کے جو ڈپلومیٹس ہیں انہوں نے ایک دوسرے کے لیے سخت الفاظ کا استعمال کیا ہے اب صورتحال اس سے آگے بڑھ گئی ہے اور ایک میجر ڈیولپمنٹ آئی ہے وہ ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ ریشیا یعنی روسٹ کے صدر پیوٹن نے امریکہ کو ایک نیا پیغام دیا ہے آپ کو یاد ہوگا کہ امریکہ کے صدر جو بائیڈن نے ریشیا کے صدر پیوٹن کو قاتل یعنی کلر کہا تھا جس کے جواب میں اب ایک پانچ منٹ کی ریکارڈڈ ویڈیو کے اندر پیوٹن نے ان تمام سوالوں کا جواب دیتے ہوئے امریکہ کی بینڈ بجا دی ہے اس کے علاوہ چین نے امریکہ کی دم پہ پہن رکھا ہے اور انہوں نے ایران کو لے کے ایک بڑی حمایت کا اعلان کیا ہے اس تمام تر صورتحال کے اوپر اور ان تمام ایشیز کا ہم احاطہ کریں گے لیکن اس سے پہلے آپ سے گزارش کریں گے کہ ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکون کے اوپر کلک کر لیجئے اب معاملہ یہ ہے کہ ٹرمپ کے ہوتے ہوئے بھی اور ٹرمپ کے جانے کے بعد بھی اس وقت صورتحال یہ ہے کہ امریکہ ایران کے اوپر بہت ساری پابندیاں لگا چکا ہے گا ایران کو اور ایران دباؤ کے اندر آ جائے گا لیکن جب جو بائیڈن واپس آئے تو جو بائیڈن نے کہا کہ ہم اس ڈیل کو بحال کرنا چاہتے ہیں لیکن وہ چاہتے ہیں کہ ایران دوبارہ سے مذاکرات کرے لیکن ایران کہتا ہے کہ بھائی مذاکرات میں تو ہم نہیں آئیں گے ہم یہ البتہ ضرور کر سکتے ہیں کہ ہم دوبارہ سے اس معاہدے کے اندر داخل ہو جائیں اگر آپ کسی ہمیں گارنٹی کے حوالے سے بات کریں ہمیں اشورٹی دیتے ہیں لیکن جو بائیڈن کھیل کھیلنا چاہتے ہیں وہ اسرائیل اور سعودی عرب کو تو شاید سعودی عرب کو تنی بھارل اسرائیل کو اس میں شامل کرنا چاہتے ہیں کیونکہ ان دونوں ریاستوں کا مطالبہ ہے کہ ہمیں شامل کیا جائے اس تمام تر صورتحال کو دیکھتے ہیں وہ دن بدین امریکہ جو ہے وہ ایران کے اوپر پابندیاں لگا رہا تھا اور رہبر اعلیٰ جو ہے انہوں نے واضح کہہ دیا تھا کہ بھائی پابندیوں سے تو ہم دباؤ میں نہیں آنے وارے جس کے بعد اب چین جب امریکہ کے خلاف جنگ لڑ رہا ہے اور امریکہ سے ستک جا رہا ہے اس کے بعد وہ ایران کی مکمل حمایت کے اندر آ گیا ہے اس نے کہا ہے کہ جناب آپ گھبرائیے مت آپ کے تیل کو لے کے آپ کے اوپر جو پابندیاں لگ رہی ہیں ہم آپ کے ساتھ ہیں جو آئل ٹریڈ کے ایگریمنٹس ہیں ایران کے ساتھ ہمارے ہم ان کا دفاع کریں گے اور اس سلسلے میں ہم کسی بھی ملک سے ڈکٹیشن نہیں لیں گے اور اس کے علاوہ جو اس وقت انٹرنیشنل میڈیا دعویٰ کر رہا ہے کہ پابندیوں کے باوجود جو چین ہے اس نے امریکہ سے چین نے ایران سے بہت زیادہ تیل درامت کیا ہے آپ کو یاد ہوگا حتیٰ کہ بھارت کے اوپر امریکہ نے دباؤ ڈالا تھا اور ایک حد کے بعد جو ہے وہ بھارت پیچھے ہٹ گیا جب ان سے کہا گیا کہ آپ ایران سے تیل جو ہے درامت نہ کرے لیکن اب ایران اور چین کے ان تعلقات کے مل گئی ہے کہ اگر امریکہ دباؤ ڈالے گا تو ہم خاص کر پاکستان جیس سے ملک جو ہیں ہم اس بلوک کے اندر بیٹھ کے اب امریکہ کے خلاف بالکل صورتحال وہ کولڈ وار والی آگئی ہے سر جنگ والی جب دنیا کے اندر دو بلوکس تھے ایک امریکن تھا اور ایک ریشن تھا اب بالکل وہی آگیا ہے کہ امریکن اور چینیز بلوک آگیا ہے تو ایک تو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے یہ لیکن اس سے بڑی ڈیولپمنٹ آئی ہے روس کے ساتھ امریکہ کے صدر جو بارڈن نے کہا تھا کہ جناب یہ جو پیوٹن ہیں جو روس کے صدر ہیں یہ قاتل ہیں ہم ان کے اوپر پابندیاں لگا رہے ہیں اور ان کے وہ اختیامات جو انہوں نے مشلی عرصے کے دوران کیے ہیں اس کی قیمت ادا کرنی پڑے گی جس کے بعد امریکہ کا میڈیا پاگل ہو گیا کیونکہ امریکہ کا میڈیا ٹرمپ کے دور میں بھی انتخابات کو لے کے بہت سارے الزامات لگاتا رہا لیکن امریکی صدر ٹرمپ نے کبھی ان الزامات کے اوپر کان نہیں دھرا اور وہ ہمیشہ کہتے تھے کہ جو پیوٹن ہے وہ ایک جنٹلمن ہے اور ہم اس کے ساتھ تعلقات چاہتے ہیں لیکن اب معاملہ خراب ہو گیا ہے اور ٹرمپ کے جانے کے بعد جو بارڈن آئے اور جو بارڈن نے ایک تگڑا ہاتھ رکھنے کی کوشش کی چین کے اوپر چین نے تو ترکی بہ ترکی جواب دے دیا اب رہ گیا روس ہم کا پرابوگینڈا کیا گیا اس کو قاتل کہا گیا اور ان کے میڈیا نے بہت ساری باتیں کی تو اس کے بعد جو تھنڈے مزاج کے تحمل والی شخصیت اور جن کو جج کرنا اتنا آسان نہیں ہے روس کے صدر پیوٹن نے ولادی میر پیوٹن نے اب پانچ منٹ کے ایک ریکارڈڈ ویڈیو پیغام کے اندر امریکہ کی بینڈ بجا دی ہے انہوں نے امریکیوں کو یاد دلایا ہے کہ آپ ہمیں سبق نہ سکھائیں آپ نے جو جینوسائٹ دنیا کے اندر کیا ہوا ہے آپ نے جو لوگوں کا قتل کیا ہے ان کا اشارہ تھا جو افغانستان کے اندر ہوا ان کا اشارہ تھا جو ویتنام کے اندر ہوا ان کا اشارہ تھا جو آپ نے عراق کے اندر کیا ہے ایک بات تو یہ یاد دلائی دوسری کیا بات یاد دلائی دوسرا انہوں نے کہا کہ آپ ہمیں اخلاقیات سکھائیں گے جن کے ہاں سیلیوری جو ہے وہ کانسٹیوشن یعنی جو غلامی ہے وہ ان کے اندر آئینی اور قانونی تھی اس بنیاد کے اوپر انہوں نے امریکی اسٹیبلشمنٹ کو اور امریکہ کو کھلے لفظوں کے اندر نہ صرف چیلنج کیا ہے بلکہ سبق سکھایا ہے اور کہا ہے کہ آپ اپنی حدوں کے اندر رہیں آپ ہمارے ساتھ کھیلنے کی کوشش نہ کریں اب وہی بات جو چین کے وفد نے جس کی وینگی کی ملاقات تھی اور روس کے وفد نے بھی وہی بات کی ہے وینگی نے جو کہا تھا کہ بھائی آپ کی جمہوریت آپ کی جمہوریت ہے آپ کے سٹینڈرز آپ کے سٹینڈرز ہیں وہ آپ امریکی قوم کے لیے تو سٹینڈرز ہو سکتے ہیں لیکن آپ دنیا کے ٹھیک دار نہ بنیں آپ اپنے سٹینڈرز کو دنیا کے سٹینڈرز سمجھ کے ہمارے اوپر امپوز کرنے کی کوشش نہ کریں اب کیا ہوا ہے اب ایک طرف تو ولادی میر پیوٹن کا یہ بہت بڑا پیغام آ گیا اور انہوں نے بھی یہی کہا ہے انہوں نے کہا ایک قوم دوسری قوم کو کس طرح سے جج کر سکتی ہے ایک قوم دوسری قوم کو لے کے کس حوالے سے اس کے اوپر اس قسم کے الزامات لگا سکتی ہے یا اس قسم کا کوئی کمپیریزن یا موازنہ کر سکتی ہے دوسری سطح کے اوپر ہوا کیا ہے جو روس کے اس وقت وزیر خارجہ ہیں ان کی ملاقات ہونی تھی امریکی کاؤنٹر پارٹ کے ساتھ اور اس ملاقات کو منسوخ کیا گیا ہے اس ملاقات کو منسوخ کرتے ہوئے امریکہ کو ایک واضح پیغام دینے کے لیے ملاقات رکھی گئی ہے یہ نہیں ہے کہ انہوں نے امریکہ کے ساتھ تو ملاقات منسوخ کی لیکن اس کے بعد وہ خاموش ہو گئے انہوں نے ایک میسج امریکی صدر کو جو روس کے صدر ہیں انہوں نے دیا اب دوسری صورت میں ان کو میسج کنوے کرنے کے لیے انہوں نے اس شخصیت سے ملنے کا اٹھان لی ہے اور اس شخصیت سے ملاقات کے متعلق جنہوں نے امریکہ کے انٹینی بلنکن کے موں کے اوپر ان کی بیزتی کی اور ان کو صفارتی انداز میں ان کی طبیعت صاف کی اب ہوا یہ ہے کہ وینگ یہ جو چین کے وزیر خارجہ ہیں ان کی ملاقات جو روس کے وزیر خارجہ ہیں ان کے ساتھ ہے اور اس ملاقات کا سگنل کیا ہے اس ملاقات کا سگنل یہ ہے کہ ایک جانب دنیا میں ویسٹ کا جس کو امریکہ لیڈ کر رہا ہے وہ بلوک ہے اور دوسری جانب آپ کو اندازہ ہونا چاہیے کہ چین کو لے کے یورپی یونین نے بہت ساری پابندیاں لگائی ہیں جس کے جواب میں یورپی یونین کے اوپر چین نے بھی کچھ شخصیات کے اوپر پابندیاں لگا دی ہیں تو اب دنیا کے اندر دو بلوک واضح ہوتے جا رہے ہیں ایک بلوک امریکہ جس کو جو بائیڈن اور امریکی اسٹیبلشمنٹ لیڈ کر رہی ہے اور دور سے جانے وہ بلوک ہے جس کے اندر رشیا اور چائنہ ہیں اب رشیا اور چائنہ اپنے ساتھ ان تمام ملکوں کے ساتھ یعنی ایران جو ہے ایران آپ کو اندازہ ہے کہ امریکہ اس کو پر دباؤ ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں ایران ان کو ریسکیو کر کے رشیا کے ساتھ ملکے رشیا کے ساتھ ملاقاتیں کر کے روس نے واضح طور پہ اس پلڈے کے اندر جس کے اندر چین موجود ہے وہاں پہ اپنا وزن ڈال دیا ہے اور ساتھ ہی یہ میسج کنوے کر دیا ہے کہ معزز امریکہ آپ نے بہت دنیا کا انکل بن لیا آپ نے دنیا کا ٹھیک دار بن لیا اب آپ کے پاس کوئی حق نہیں ہے اس کے بعد اب جس صورتحال ہے وہ دونوں بلوکس جائیں برابری کی بنیاد پر کریں گے اسے آپ کو کوئی حق نہیں پہنچتا آپ امریکی ہیں امریکی جمہوریت تو ہو سکتی ہے امریکی اقدار تو ہو سکتی ہیں لیکن اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم امریکہ سینکل کے یہی چیز باقی ملکوں کے اوپر بھی ہو تو چین اور روس کے سامنے آنے کے بعد اب امریکہ کے لیے پریشانی بڑھ گئی ہے اور امریکہ کو اب سوچنا ہوگا جو بارڈن کی یہ وری پولیسی کہ وہ ان دونوں ممالک کے اوپر پریشر ڈالیں گے دباؤ ڈالیں گے وہ وری ناکام ہوتی دکھائی دیں گے آپ کا بہت شکریہ ادا کرتے ہوئے آپ سے گزارش کریں گے کہ ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کیجئے گا خدا حافظ